ام شانتی سنتے ہیں آج ستائیس اگست دو ہزار چوبیس کی ساکار موڑ لی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے چیتنہ اوستہ میں رہے باپ کو یاد کرنا ہے سننہ اوستہ میں چلے جانا یا نیند کرنا یہ کوئی یوگ نہیں ہے کیا کہتے بابا؟ ڈیڈ سائلنس میں چلے جانا یا نیند میں چلے جانا بابا کہتے اس کو یوگ نہیں کہتے بلکہ ہمارا یوگ کیسا ہے جو ہمیں بابا نے سکھا ہے آنکھیں کھلی ہو منبدی جاگرت ہو اور آتمی کی ستتی میں ٹک کر آتمہ اپنے نیراکاری پتا کو یاد کرے بابا کہتے یہ یوگ ہے اسے ہم ڈیڈ سائلنس کی ستتی نہیں بولیں گے اسے بولیں گے سویٹ سائلنس کی ستتی آج کی مڑلی سے پرشن ہے تمہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی منع کیوں کی جاتی ہے تمہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی منع کیوں کی جاتی ہے اتر دیا بابا نے اگر تم آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے یہ تو دکان کا سارا سامان ہی چور چوری کر کے لے جائیں گے تم آیا چور بدھی میں کچھ بھی دھارر ہونے نہیں دے گی آنکھ بند کر کے یوگ میں بیٹھیں گے تو نید آ جائے گے پتہ ہی نہیں چلے گا اس لئے آنکھیں کھول کر بیٹھنا ہے کام کاج کرتے ہیں بدھی سے باپ کو یاد کرنا ہے اس میں ہٹیوں کی بات نہیں تو بابا نے ہمیں کھلی آنکھوں سے یوگ کرنا کیوں سکھایا ہے کیونکہ بابا کہتے ہیں آپ کی استیتی بھی کیسی رہے جاگرد اس سے دونوں چوروں سے یہ مارا بچا ہو جائے گا ایک دنیاوی چور بھی چوری نہیں کریں گے اور دوسرا جو مایہ چور ہے سکھ شمچور وہ بھی بدھی پر پرباہو نہیں ڈال سکے گا بابا کہتے ہیں آنکھ بند کی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب نید آ گئی اس لئے بابا کہتے ہیں آنکھ کھول کر بیٹھنا ہے کام کاج کرتے ہیں بابا کو یاد کرنا ہے ام شانتی روحانی باپ کہتے ہیں بچوں کو یہ بھی بچہ ہے نا دہے دھاری سب بچے ہیں تو روحانی باپ آتماوں کو کہتے ہیں آتما ہی مکھ ہے یہ تو اچھی ریتی سمجھو یہاں جب سامنے بیٹھتے ہو تو ایسے نہیں سری سے نیارہ ہو گم ہو جانا ہے بابا کہتے ہیں سری سے نیارہ ہو گم ہو جانا ہے یہ کوئی یاد کی یادرہ کی عوستہ نہیں ہے یہاں تو سجاگ ہو بیٹھنا ہے ہے نا جا کرتا عوستہ میں بیٹھنا ہے چیتنتہ رہنی ہے نیچے کی ساری چیزوں کی انبھوتی بھی ہو پر بدھی کی تار کس کے ساتھ جڑی رہے بابا کے ساتھ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرنا ہے باپ ایسے نہیں کہتے ہیں بیٹھے بے ہو سو جاؤ ایسے بہت بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہیں تمہیں تو سجاگ ہو کر بیٹھنا ہے اور پھر پویتر بھی بننا ہے پویتر تاویگر دھارنا نہیں ہوگی کس کا کلیان نہیں کر سکیں گے کیا کہ تباوہ بینا پویتر تاکے کسی کا کلیان نہیں کر سکیں گے کس کو کہنے سکیں گے خود پویتر رہتے نہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں تو اے پندت ہو گیا میاں مٹھو بھی نہیں بننا ہے پھر وہ دل اندر کھاتا رہے گا ایسے مت سمجھو ہم سننے میں چلے جاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ کوئی یاد کی عوستہ نہیں ہے اس میں چیتن عوستہ میں رہ باپ کو یاد کرنا ہے بابا کہتے ہیں نیند کرنا کوئی یاد کرنا نہیں ہے یوگ میں جو آگ بند کر کے بیٹھتے ہیں کئی بار نیند میں چلے جاتے ہیں اور ان کو بھی ریلیکس کی فیلنگ آتی ہے پر بابا کہتے ہیں وہ یوگ تھوڑی ہے کئی آتماؤں کو نیند کی انبھوتی ہی یوگ کی انبھوتی نظر آتی ہے تو بابا کہتے ہیں وہ یوگ نہیں ہے یعنی نیند کر کے آنا اس میں بھی سائلنس کی فیلنگ آتی ہے اس میں بھی آتمہ خود کو تھوڑا سا ریفریس فیل کرتی ہے پر بابا کہتے ہیں یوگ میں بھی کرموں کا ویناس ہوتا ہے نیند میں بھی کرموں کا ویناس نہیں ہوتا نیند کرنا کوئی یاد کرنا نہیں ہے بچوں کو کئی پوائنٹ سمجھائی جاتی ہیں ساستروں میں دکھایا گیا ہے ساتھویں بھومکاں میں چلے جاتے ہیں ان کو دنیا کا پتہ نہیں پڑتا ہے تم کو تو دنیا کا پتہ ہے نا یہ اچھی چھی دنیا ہے باپ کو کوئی جانتے نہیں ہیں اگر باپ کو جانتے ہیں تو سارے سشٹی چکر کو بھی جان جائے باپ بتلاتے ہیں چکر کیسے پھرتا ہے منوش سے پنر جنم کیسے لیتے ہیں ستیوک میں بھل بڑی آئیو ہو جاتی تو ابھی بدصورت نہیں ہوں گے کیا کہتے بابا ستیوک میں بھل بوڑے ہو جائیں گے پر سریر بدصورت نہیں ہوگا جیسے آج ہو جاتا ہے آج ہمارا سریر کیسا ہو جاتا ہے جنریاں پڑ جاتی ہیں بابا کہتے ہیں باقی سنیاسیوں کا تو ہیٹے ہو آنکھیں بند کرنا کفاں میں بیٹھے بیٹھے بدصورت بن جانا تم کو تو باپ کہتے ہیں گریست بیوار میں رہتے سجاگ رہنا ہے کوئی آوستہ نہیں ہے دندہ آدھی بھی کرنا ہے گریست بیوار بھی سمالنا ہے سن میں نہیں جانا ہے کام کاج کرتے ہیں بددی سے باپ کو یاد کرنا ہے جرور کام کریں گے آنکھیں کھول کر کریں گے نا دندہ آدھی سب کچھ کرتے رہو بددی ہو باپ کے ساتھ ہو اس میں گفلت نہیں کرنی ہے دکان پر بیٹھے آنکھیں بند ہو جائے گی تو کوئی سامان بھی لے جائیں گے اور پتہ بھی نہیں پڑے گا بابا کہتے ہیں یوگ میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا یہ کوئی آوستہ نہیں ہے ہم دے سے نیارے ہو جاتے ہیں یہ سب ہٹی یوگیوں کی باتیں ہیں ہم اتنے آسریری بن گئے ہم کو نیچے کی باتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا بابا کہتے ہیں ایسا ہمارا یوگ نہیں ہے ہمارا یوگ کیسا ہے سجاگ رہنے کا بابا کہتے ہیں ہم دے سے نیارے ہو جاتے ہیں اے سب ہٹی یوگیوں کی باتیں ہیں ردی سی دیوالے کرتے ہیں باب تو اچھی ردی بیٹھ سمجھاتے ہیں اس میں آنکھیں نہیں بند کرنی ہے باب کہتے ہیں مطر سمبندیوں کو جو بیٹھ یاد کرتے ہو اے سب بھول جاؤ ایک باب کو یاد کرنا ہے سوائے یاد کی یادرہ کے پاپ کٹ نہیں سکتے ہیں بھوگ لے جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں سکشم بطن میں اس میں کیا ہوتا ہے جتنا سمیں وہاں ہیں وکرم بناس ہونا سکیں شیف بابا کو یاد کرنا سکیں نہ بابا کی واری سن سکیں گے تو گھاٹا پڑ جاتا ہے اے نہ بابا کہتے ہیں ٹرانس میں جانا سکشتکار ہونا اے نہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ پل بھر کی خوشی ملتی ہے پر ان سے کوئی نہ تو وکرم بناس ہوتا ہے نہ یوگ قبل جمع ہوتا ہے بابا کہتے ہیں اس لئے گھاٹا پڑ جاتا ہے پر انتو یہ ڈاما میں نوند ہے اس لئے جاتے ہیں پھر آ کر ملی سنتے ہیں جتنے سمیں کے لئے بطن میں گیا ہے بدھی سے بابا کہتے ہیں نیچے کی باتیں کچھ سنی نہیں سکتا جب لوٹ کے آتے ہیں تو پھر ملی سنتے ہیں اس لئے بابا کہتے ہیں جاؤ فورا ناؤ بیٹھو نہیں کھیل پال کرنا بابا نے بند کر دیا ہے یہ بھی گھومنا فرنا رولنا ہوا نا بقتی مارک میں رولنا پٹنا بہت ہوتا ہے کیونکہ اندھیارہ مارک ہے نا میرہ دھیان میں بیکنٹ میں چلی جاتی تھی وہی یوگ وہا پڑھائی تھوڑی تھی کیا اس نے صدگتی کو پایا سرگ جانے لائق بنی جنم جنمانتر کے پاپ کٹے بلکل نہیں جنم جنمانتر کے پاپ تو باپ کی یاد سے ہی کٹتے ہیں باقی ساکشات کا رادی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ تو صرف بھکتی ہے نہ یاد ہے نہ گیان ہے یعنی بابا کہتے ہیں ساکشاتکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو نہ تو یاد کی کٹیگری میں ڈال سکتے ہیں نہ گیان کی کٹیگری میں ڈال سکتے ہیں بھکتی مارک میں یا سکھلانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں تو صدگتی بھی پاتے نہیں بھلک کتنا بھی ساکشاتکار ہو شروع میں تو بچیاں آپے ہی چلی جاتی تھی ممہ بابا تھوڑی ہی جاتے تھی یا تو صروع میں بابا کو صرف اسطہاپنا اور ویناس کا سکشاتکار ہوا پیچھے تو کچھ نہیں ہوا بابا کہتے ہیں ہم کس کو بھی بھیستے نہیں ہیں هينا بابا اپنا انبوہ سناتے ہیں کہ شروع سروع میں جب بے اگہ کہ اسطہاپنا کرنی تھی بابا کو تو برمہ بابا کو سکشاتکار کر رہے تھے اسطہاپنا کا اور ویناس کا بھا کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ساکشت کار نہیں ہوا ہاں بٹھا کر کہہ دیتے بابا ان کی رسی کھیچو یہ بھی ڈراما میں ہوگا تو رسی کھیچیں گے نہیں تو نہیں ساکشت کار تو ڈھیر ہوتے ہیں جیسے سرو میں بہت ساکشت کار کرتے تھے پچھاڑی میں بھی بہت ساکشت کار کریں گے بابا کہتے ہیں انت میں بھی ایسا ہی پڑ چلے گا پچھاڑی میں بھی بہت ساکشت کار کریں گے میروہ موت ملوکہ سے کر اینا دنیا موت کے موں میں ہوگی اور بابا کے بچے اینا بابا کے ساتھ اتیندری سکیہن بھوتی کر رہے ہوں گے اتنے ڈھیر منوش ہیں وہ سب سریر چھوڑ دیں گے سریر سہت کوئی ستیگ میں وہاں شانتی دھام میں نہیں جائیں گے اتنے ڈھیر منوش ہیں سب ویناس کو پرابت کریں گے اب گھر جانا ہے تو سریر تو چھوڑنا پڑے ستیگ میں جانا ہے تو بھی سروری چھوڑ کے جانا پڑے بابا کہتے باقی ایک آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کی استھاپنا ہو رہی ہے برمہ دوارا تم بچیاں گاؤں گاؤں میں جا کر کتنی سرویس کرتی ہو یہی کہتی ہو کہ اپنے کو آتمہ سمجھ باب کو یاد کرو سنیاسی تو راجیوک سکھلانا جانتے نہیں باب پکر راجیوک سکھلا گے کون تم بچوں کو باپ ابھی راجیوک سکھلا رہے ہیں پھر راجائی مل جاتی ہے تم اپار سکھوں میں رہتے ہو وہاں تو فریاد کرنے کی درکاری نہیں ہے رنچک بھی دکھ نہیں ہوتا ہے آئیو بھی بڑی ہے کائع بھی نیروگی ہوتی ہے یہاں کتنے دکھ ہیں ایسے تو نہیں باب نے دکھ کے لیے کھیل رچا ہے یہ تو کھیل سکھ دکھ ہر جیت کا آدھی ان آدھی ہے ان سب باتوں کو سنیاسی جانتے ہی نہیں تو سمجھا کیسے سکتے ہیں وہاں تو بھکتی مار کے ساس تعدی پڑھنے والے ہیں تم کو کہا جاتا ہے اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو وہاں سنیاسی پھر آتما سمجھ برحمے کو یاد کرتے ہیں برحمے کو پرم آتما سمجھتے ہیں برحمے گیانی ہیں واسطہ میں برحم ہے رہنے کا اس تھان جہاں تم آتما ہی رہتی ہو وہاں پھر کہتے ہیں ہم ان میں لین ہو جائیں گے یہاں سنیاسی لوگ کیا بولتے ہیں ہم برحمہ میں لین ہو جائیں گے اور باوہ کہتے ہیں برحم تو رہنے کا اس تھان ہے ان کا گیانی سارا اُلٹا ہے ہیں نا وہ بابا کے ساتھ ہی اگنگ ن��요 وہ گھر کے ساتھ ہی اگنگ لگاتے ہیں بابا کہتے ہیں یہاں تو بیہت کا باپ تم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کہتے بھگوان چالیس ہزار ورس بعد آئے گا اس کو کہا جاتا ہے گیان اندھیارہ ہے نب کہاں پانچ ہزار سال کا پورا ڈراما اور وہ کیا کہتے ہیں کہ چالیس ہزار ورس بعد ابھی بھگوان آئیں گے بابا کہتے ہیں نئی دنیا کی استعپنا اور پرانی دنیا کا ویناس کرنے والا تو میں ہوں میں استعپنا کر رہا ہوں ویناس بھی سامنے کھڑا ہے اب جلدی کرو کیا کہتے ہیں بابا اب جلدی جلدی پرسالت کر کے تیار ہو جاؤ پابن بنو تب ہی پابن دنیا میں جائیں گے یہ تو پرانی تمو پردھان دنیا ہے لکشمی نارائن کا راج تھوڑے ہی ہے ان کا راج نئی دنیا میں تھا اب نئی ہے یہ پنر جنم لیتے آئے ہیں ساستروں میں تو کیا کیا لکھ دیا ہے کشن کو دکھایا ہے ارجن کے گھوڑے گاڑی میں بیٹھا ہے ایسے نہیں کہ ارجن کے اندر کشن بیٹھا ہے کشن تو دیدھاری تھا نا نہ کوئی لڑائی آدھی کی بات ہے انہوں نے تو پانڈوں اور کوروں کا لسکر الگ الگ کر دیا ہے یہاں تو ایک بات ہی نہیں ہے بابا کہتے ہیں بھکتی میں جو باتیں دکھائی ہیں سی کشن کو ارجن کا اثارتی دکھایا ہے بابا کہتے ہیں اور پانڈوں اور کوروں کی سینہیں الگ الگ دکھا دی ہیں پرواہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پانڈوں اور کوروں کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی اے نا پانڈوں تو پانچ ویکاروں کے ساتھ لڑتے ہیں نہ کی کوروں کے ساتھ کوروں کی کوروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے پانڈوں کی کسی کے ساتھ اس تھو لڑائی نہیں ہوتی سکشم میں پانچ ویکاروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور بابا کہتے ہیں کوئی ایک ارجن کے گھوڑے گاڑی کو سی کشن تھوڑی چلاتے ہیں اور سی کشن سارتی تھوڑی ہیں وہ تو خود دیدھاری ہیں تو شیو بھابا سارتھی بن کے برمہ بھابا کی رتھ کو چلاتے ہیں تو بھاو کہتے ہیں یہاں تو اے بات ہی نہیں ہے اے بھاکتی مار کے اتھاس ساست رہیں ستیگ میں ہوتے نہیں وہاں تو گیان کی پرالپت راج دھانی ہے وہاں سکھ ہی سکھ ہے بھاپ نئی دنیا استعاپن کرتے ہیں تو جرور نئی دنیا میں سکھ ہوگا نہ بھاپ کبھی پرانا مکان بناتے ہیں کیا نہ کوئی بھی بھاپ بنائے گا تو نئی مکان ہی بنائے گا نہ پرانا ڈائریکٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے نہ اسے پرانا ہوتا ہے بھاپ تو نئی مکان بناتے ہیں اس دنیا کو ہی ستو پردھان دنیا کہا جاتا ہے ابھی تو سب تمو پردھان آپ پوتر ہیں پرائے راور راج میں بیٹھے ہیں رام تو کہا جاتا ہے شیو بھابا کو رام رام کہے رام نام کا دان دیتے ہیں اب کہاں رام اور کہاں شیو بھابا اب شیو بھابا تم بچوں کو کہتے ہیں مام اکم یاد کرو جہاں سے آئے ہو وہاں پھر جانا ہے جب تک باپ کو یاد کر پوت نہیں بنے گے تو واپس جا نہیں سکیں گے تمہارے میں بھی کوئی ورلے ہیں جو اچھی ریتی باپ کو یاد کرتے ہیں مک سے تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے بھکتی میں رام رام مک سے کہتے ہیں کوئی نہیں کہیں گے تو سمجھیں گے ناس دکھیں کتنا آواز کر کے گاتے ہیں جتنا جھاڑ بڑا ہوتا ہے اتنی بھکتی کی سامکری بڑی ہوتی جاتی ہے بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے تم کو کوئی چیز نہیں کوئی آواز نہیں صرف کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ مجھے یاد کرو مک سے کہنا بھی نہیں ہے لوک ایک باپ کو بھی بچے بدھی سے یاد کرتے ہیں بہا 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 بیٹھ کر کہتے تھوڑی ہیں تم ابھی جانتے ہو آتماوں کا باپ کون ہے آتما ہے تو سب بھائی بھائی ہیں آتما کو اور کوئی نام نہیں ہے باقی شریر کا نام بدلتا ہے آتما تو آتما ہی ہے ویبی پرماتما ان کا نام ہے شب ان کو اپنا شریر نہیں ہے یعنی بابا کو اپنا شریر نہیں ہے تو بابا کے شریروں کے آدھار پر نام نہیں ہے بابا کے کرتب بچک نام تو ہے اور شریر پر نامنے بدلتے ان کو اپنا شریر ہے نہیں باپ کہتے ہیں مجھے بھی اگر شریر ہوتا تو پنر جنم میں آنا پڑتا تم کو پھر صدگتی کون دیتے ہیں بھکتی مارگ مجھے یاد کرتے ہیں انیک چتر ہیں ابھی تم نرک واسی سے سرگ واسی بنتے ہو جنم تو نرک میں لیا ہے مریں گے سرگ کے لئے یہاں تم آئے ہو سرگ میں چاہنے کے لئے جیسے کوئی بریجادی بناتے ہیں تو پہلے فاؤنڈیشن سیریمنی کر لیتے ہیں پھر بریج بنتی رہتی ہے سرگ کی ستاپنا کا ادھ گھارٹن فاؤنڈیشن سیریمنی باپ نے کر لیا ہے اب تیاری ہوتی رہتی ہے مکان بننے میں ٹائم لگتا ہے کیا گورمنٹ کرنے پر آئے تو ایک ماس میں مکان کھڑا کر دے ولایت میں تو مکان تیار ملتے ہیں سرگ میں تو بہت وشال بدھی سطو پردھان ہوتے ہیں سائنس کی بدھی تیکھی ہوتی ہے جھٹ بناتے جائیں گے مکانوں میں جھڑت بھی لگتی جائے گی آج کل ایمیٹیشن دیکھو کتنی جلدی بناتے رہتے ہیں وہے تو پھر ریال سے بھی جاستی چمکتا ہے اور آج کل کی مسینری سے جھٹ بنا لیتے ہیں وہاں مکان بننے میں دیری نہیں لگتی صفائی عادی ہونے میں ٹائم لگتا ہے بابا کہتے ہیں ستیگ میں مکان بننے میں ٹائم نہیں لگتا پر ابھی کلیوک جو اتنی آدمائی سری چھوڑیں گی اتنا بڑا پرورتن ہوگا بابا کہتے ہیں اس میں صفائی ہونے میں ٹائم لگے گا ایسے نہیں کہ سونے کی دوار کا سمدر سے نکل آئے گی تو باب کہتے ہیں کھاؤ پیو بھل صرف باب کو یاد کرو تو وکرم بناس ہوں اور کوئی اپائے نہیں ہیں جنم جنمان تریا گنگا اشنا نادی کرتے آئے ہو پران تو کوئی بھی مکتی جیبن مکتی کو تو پاتے ہی نہیں یہاں تو باب پاون بننے کی یکتی بتاتے ہیں باب کہتے ہیں میں ہی پتت پاون ہوں تم نے بلایا ہے ہے پتت پاون بابا آؤ آ کر کے ہم کو پاون بناؤ ڈراما پورا ہوا تو پھر سب ایکٹرز اسٹیج پر ہونے چاہئے کریٹر بھی ہونا چاہئے سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا یہ بھی ایسے ہے سب ہی آتمایں آ جائیں گے پھر باپس جانا ہوگا یعنی باب کہتے ہیں پرم دھام جب کھالی ہو جائے گا تو ہم سب آتمایں باپس جائیں گے ابھی تم تیار نہیں ہوئے ہو کرماتی تبستہ ہی نہیں ہوئی ہے تو ویناس کیسے ہوگا باب آتے ہی ہیں تم کو نئی دنیا کے لیے پڑھانے وہاں کال ہوتا نہیں تم کال پر جیت پاتے ہو کون جیت پہناتے ہیں کالوں کا کال یعنی مہا کال بابا ہمیں کالوں پر جیت پہناتے ہیں وہے کتنوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تم خوشی سے جاتے ہو اب باپ آئے ہیں سب کا دکھ دور کرنے اس لئے ان کی مہمہ گاتے ہیں گوڈ فادر لیبریٹ کرو دکھ سے شانتی دھام سکدھام میں لے چلو پر انتو یہ تو منشیوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی باپ سرگ کی رچنا رچ رہے ہیں تم سرگ میں جائیں گے وہاں جھاڑ بہت چھوٹا ہوگا پھر بردی کو پائے گا ابھی اور سب دھرم ہیں وہاں ایک دھرم ہے نہیں نام روپ راجائی عادی بدل جاتی ہے پہلے ڈبل تاج پھر سنگل تاج والے ہوتے ہیں سومنات کا مندر بنایا ہے کتنا دھن تھا سب سے بڑا مندر ایک ہے جس کو لوٹ کر لے گئے باپ کہتے ہیں تم پدمہ پدم بھاگ سالی بنتے ہو قدم قدم پر باپ کو یاد کرتے ہو تم پدم اکھٹے ہوں گے اتنی کمائی باپ کو یاد کرنے سے ہی ہوتی ہے پھر ایسے باپ کو یاد کرنا تم بھولتے کیوں جتنا باپ کو یاد کریں گے سرویس کریں گے اتنا ہونچ پت پائیں گے اچھے اچھے بچے چلتے چلتے گر پڑتے ہیں کالا مو کیا تو کی کمائی چٹ ہو جاتی ہے جوڑ دست لوٹری گوان دیتے ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دل و آجان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لیو بابا دھارنا کے لئے مو کھسار پہلا پوائنٹ گریست بیوہر سمالتے ہوئے بدھی یوگ باپ کے ساتھ رکھنا ہے گفلت نہیں کرنی ہے عویتتہ کی دھارنا سے اپنا اور سرب کا کلیان کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے یاد کی آترہ اور پڑھائی میں ہی کمائی ہے دھیان دیدار تو گھومنا ہے اس لئے اس سے کوئی فائدہ نہیں جتنا ہو سکے سجاگ ہو باپ کو یاد کر اپنے وکرم بناس کرنے ہیں بابا نے آجوردان دیا سرشت اسمتی دوارہ سرشت اسٹتی اور سرشت وائی منڈل بنانے والے سرب کے سہی ہوگی بہو سرشت اسمتی دوارہ سرشت اسٹتی اور سرشت وائی منڈل بنانے والے سرب کے سہی ہوگی بہو بابا نے وشتار میں سمجھایا یوک کارت ہے سرشت اسمتی میں رہنا میں سرشت آتما سرشت باپ کی سنتانوں جب ایسی اسمتی رہتی ہے تو اسٹتی سرشت ہو جاتی ہے سرشت اسٹتی سے سرشت وائی منڈل ستا بنتا ہے جو انیک آتماوں کو اپنی اور آکر ست کرتا ہے جہاں بھی آپ آتما ہیں یوک میں رہ کر کرم کرتی ہو وہاں کا واتا ورڑ وائی منڈل اوروں کو بھی سہیوگ دیتا ہے ایسی سہیوگی آتمایں باب کو اور وشت کو پری ہو جاتی ہیں بابا نے سلوگن میں کہا اچل اسٹتی کے آسن پر بیٹھنے سے ہی راجعہ سنگھ آسن ملے گا اچل اسٹتی کے آسن پر بیٹھنے سے ہماری اسٹتی کیسی ہو اچل بابا کہتے ہیں جب اسٹتی اچل ہوگی تو یہ وشت مہاراجن کا پت ملے گا یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی ملی اوم شانتی